مغوظہ غرب اردن میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو فلسطینیوں کی فائرنگ سے ایک اسرائیلی سیکرٹی گارڈ ہلاک ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق اسرائیلی ٹیلیویزن تھرٹین کا کہنا ہے کہ غرب اردن کے اریل علاقے میں دو فلسطینیوں کی فائرنگ سے ڈیوٹی پر موجود ایک اسرائیلی سیکرٹی گارڈ ہلاک ہوا فائرنگ کے واقعے کے بعد غازب سیہنی فوجیوں نے فائرنگ کرنے والے فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے لیے کاروائی شروع کی اور علاقے کی ناکہ بندے کر دی اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کا واقعہ ایسے میں رونما ہوا ہے جب کل فلسطین سمیت پوری دنیا میں عالمی یوم القدس منھایا گیا اور اسرائیلی مظالم اور خبزے کی پالیسی کی مضمت کی گئی اور مغبوظہ سرزمینوں اور قبل اول کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا لبیب کے بنگوریون ہوای اڈے کے روانگی ہال میں ایک مارٹر گرینیٹ لیا گیا تو وہاں موجود لوگوں میں خوف اور دہشت پھیل گئے یہ شامی گرینیٹ ایک امریکی فیملی کے پاس سے سیکریٹی معینہ کار کے سامنے ظاہر ہوا تھا یہ گرینیٹ 1967 کی جنگ یا پھر 1976 اکتوبر کی جنگ میں مغبوظہ گولان کی جنگ کے دوران یہ پھٹ نہیں سکا تھا گزیستہ ہفتے مذکورہ امریکی گھرانے کو یہ گرینیٹ پہاڑی راقے میں سیر کے دوران ملا گھرانے کی ایک فرد نے اسے یادگار کے طور پر امریکہ لے جانے کے لیے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا پر ہوای اڈے کے ہال میں موجود لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے مذکورہ امریکی گھرانے سے پوچھتا آج کے بعد انہیں جانی دیا گیا بعد ازہ یہ گھرانہ جہاز میں سوار ہو کر امریکہ روانہ ہو گیا البتہ مارٹر گرینیٹ کو تل عبیب حکام نے اپنے پاس رکھ لیا اسرائیلی فوج نے مسجد اقصہ میں نمازیوں پر حلہ بول دیا ہے اس کے بعد کرہ کر اور آسو گیاز کے شیل فائر کیے گئے فلسطینی ویڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ملاکشی دروازے کے علاقے پر حلہ بولا اور وہاں موجود فلسطینیوں پر ربر کی گولیاں فائر کر دی اسرائیلی فوج نے طبی عملے کو مسجد اقصہ میں داقل ہونے سے روک دیا تازہ جانکاری کے مطابق اسرائیلی فوج مسجد اقصہ کے سہنوں سے نکل گئی ہے اور اس نے مسجد کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے فلسطینی حلال احمر کے مطابق جھڑپوں کے نتیجے میں دونوں جانب سے بیانی سفرات زخمی ہو گئے تاجکستان نے دگر وستی ایشیا کے ممالک کی پیروی کرتے ہوئے ترکی کے مشہور زمانہ ڈرون تیاروں کی قریداری کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ تاجکستان کے کرگستان کے ساتھ بورڈر تنازے کے بعد سامنے آیا یاد رہے کہ کرگستان بھی ترک ڈرون خریدنے والے ممالک میں شامل ہے ترک ڈرون اب تک کئی ممالک کو فراہم کیے جا چکے ہیں ترک ڈرون کو مختلف محاذوں پر آزمائے جانے کے بعد دنیا بھر میں اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے یہ ڈرونز سیریا، لیبیا، کارباغ اور یوکرین میں انتہائی کامیابی کے ساتھ استعمال کیے جا چکے ہیں موسیقی